بسم اللہ الرحیم بسم کے سوال کا جواب فوری طور پر حاصل کر سکیں گے آپ کا کوئی بھی سوال ہو یعنی کہ فلان جگہ شادی ہوگی یا نہیں یا فلان لڑکا یا لڑکی محبت کرتا ہے یا نہیں امتحان کا ریزلٹ کیا آئے گا چور کون ہے یا گمشدہ چیز کہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے یا زمینی دفن خزانہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے مطلب کہ آپ ہر سوال کا جواب اس حضرات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ہر چھوٹا بڑا اس حضرات کو دیکھ سکتے ہیں پانی پر کرنے والی یہ حضرات ہے دوستو کرنا اپنے کچھ یوں ہے آپ نے کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور آپ نے پانی کا جو ہے آپ نے ایک پیالہ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اس میں آپ نے فل پانی سے آپ نے اس پیالے کو بھر دینا ہے اور اس کو اپنے سامنے آپ نے رکھ لینا ہے اگر کسی اور کو دکھانا چاہے تو ان کو بھی سامنے بٹھا لے اور ان کو کہیں کہ پیالے پر نظر رکھنی ہے اور آپ خود اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنے جو ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں اور اگر آپ خود آزرات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی نظر اس پانی پر ہو اور آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینا ہے عمل کے دوران آپ نے اگر بٹی جلا لینا ہے اور آپ نے اپنا رخ جنوب کی جانب آپ نے اپنا رخ کر کے بیٹھ جانا ہے اور پانی کا پیالہ سامنے رکھنا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور چند ہی منٹوں میں آزرات حاضر ہو جائے گی پانی میں آپ کو یہ آزرات نظر آئے گی ہر عورت مرد لڑکا لڑکی اس عمل کو کر سکتا ہے جب آزرات حاضر ہو جائے تو آپ نے ان کو سلام کہنا ہے وہ آپ کو جواب دیں گے بزرگ حاضر ہو جائیں گے تو جب وہ آپ کو جواب دے دے تو آپ نے کہنا ہے کہ کچھ معلومات ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ کہیں گے پوچھیں کیا بات معلوم کرنی ہے تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ جو ہے نہ پوچھ سکتے ہیں ان سے اور اگر کوئی اور دیکھ رہا ہو تو وہ جو ہے نہ اپنے سوالوں کا جواب جو ہے نہ اس بزرگ سے حاصل کر سکتے ہیں اور عمل کے بعد آپ نے اس پانی کو کسی کیاری میں پودے میں درخت میں آپ نے یہ پانی کو اڈال دینا ہے دوستو اس عمل کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور اس عزرات کا عامل بننے کے لیے آپ کو ایک ہی عمل کرنا پڑے بودھ والے رات سے آپ نے یہ عمل شارٹ کرنا ہے رات کے ٹیم آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کلمات آپ کو بتائیں اس کو آپ نے اٹھارہ سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور لگتار آپ نے یہ کلمات کو اٹھارہ سو بار پڑھنا ہے اور عمل کے دوران آپ نے اگربتی وغیرہ جلا لے لی ہیں اور گیارہ دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے اور جب چاہیں جہاں چاہیں آپ حضرات کر سکیں گے اور دوستو جب آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے تو روزانہ آپ نے اس کو بیس مرتبہ ضرور پڑھنا ہے تاکہ یہ عذرات آپ کے قبضے میں رہیں اور آپ کو لائف ٹیم یہ کام دیتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے